اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے پیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو دعا کریں کہ میری طبیعت سیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ تک ویڈیو اچھی سی اچھی بہتا رہوں گا لیکن اب میرے جانا بخار بھی ہے اور سر کی درد جو ہے نا وہ نہیں جا رہی تو امید کرتا ہوں آپ بھی خوش ہوں گے آپ کے دوست بینا بھائی یار بیلی سنگی سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو میرا بھائی آج میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کسی بیٹے نے مجھے کمنٹ کیا کہ انکل میرا گرم اجاز کا تیتر ہے اس کے لیے کوئی جو گرم اجاز کا تیتر ہے اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو دن کو تیتر کو سبزی کھلانی چاہیے تیتر کو آپ سبزی گیا قدو گیا توری اور ٹنڈا ان تینوں سبزیوں میں سے کوئی بھی سبزی آپ چھلکا اتار کے چھوٹ چھوٹ کٹ کے میرا بھائی تو وہ تیتر کو دن کو ڈالا کریں تو وہ تیتر آپ کا مزاج ٹھیک کر جائے گا اور اس کے بعد آپ نے جو دن کو مونگ اور ساتھ بادام بھگو کے یہ ڈالیں ایک ٹائم یہ ڈالیں ایک ٹائم آپ اس کو سبزی دیں اور مٹی بھی اس کو گلی گلی مٹی دیں گلی سکی مٹی ہو اس مٹی سے تیتر کو لیٹ میں رکھیں انشاءاللہ آپ کا تیتر اچھی بلاری کرے گا اچھی مستی کرے گا اور اس کے بعد بیٹا آپ شام کے ٹائم پہ تھوڑی سی تندور کی روٹی ہو لیکن اس کو بلکل بریق بھوڑنا آپ نے بلکل بریق جیسے یہ دانے ہوتے ہیں باجے کے یا مونگ کے دانے اتنی اتنی بلکل بریق بورے کرنے آپ نے اور ساتھ بورے کر کے تھوڑی سی ملائیوں اس ملائی میں آپ نے آدھا گھنٹہ کے لیے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کوٹ لیں کوٹ کے بلکل جانا وہ جذب ہو جائے گی ملائی اور جو روٹی ہوگی ایک جان ہو جائے گی اس کی اور اس کے بعد آپ نے بیٹا دو تین چنے اور اس کے بعد منقہ جو ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ارض کیا تھا کہ منقہ جو ہے وہ آپ کو کونسا لیں گے پیلے رنگ کا سبز منقہ نہیں لینا لیکن دو دانے وہ بھی ڈالیں اور ساتھ ایک کاجو وہ بھی پانی میں بھگو کے رکھا ہو وہ بھی ساتھ ڈالیں اور دو چھٹکی مگز جانا یا ایک چھٹکی مگز جو ہے وہ بھی ڈالیں وہ ساری چیزوں کا کوٹ کے گولیاں بنا کے رات کو تیتر کو دیں تو انشاءاللہ آپ کا تیتر اچھا بولے گا تو دوستو ایک میرے بیٹے اور نے کمنٹ کیا کہ انکل آپ ویڈیو دو بنایا کریں تین بنایا کریں لیکن میں بیٹا یہ کہتا ہوں کہ کوئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ایک ویڈیو بہت مشکل سے بناتا ہوں لیکن جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ بفضل خدا دو تین ویڈیو ہر روز کی لوڑ کروں گا میں انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا اور ہمیں بھی مزہ آئے گا لیکن یہ آپ کی چاہت ہے آپ کی محبت ہے آپ کی محبتوں کا میں یہ کس مو سے شکریہ دا کروں کیونکہ جو مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ انکل ہمیں آپ پریشانی ہے یہ ہے لیکن ان کا میں ضرور نکال کے آپ پہ پہنچتا ہوں تو بیٹا میری انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو خوش کر دوں گا یہ تو بس اللہ پاک کی مجھے دین ہے لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لیکن میرے دادا کو شوق تھا میرے دادا سے یہ تتروں کا شوق مجھے لگا لیکن یہ نہیں کہ میں نے پہلا تتر کھایا یا میں نے پہلے ابھی میں بھوڑا ہو گیا ہوں میرا ایک بچہ ہے جس کو کالے تتر کھا اس کو بھی شوق ہے لیکن یہ ہمارا خاندانی پیشہ بن گیا ہے شوق بن گیا ہے لیکن پہلے میرے دادا کو تھا دادا میرے سے مجھے لگا میرے سے میرے سے میرے ایک بیٹے کو لگا بڑے کو لیکن میرا بھائی ایستا ایستا میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسے رہیں جو تتروں والے ہیں آپس میں جیسے بھائی ہیں ہمارا دین کا رشتہ ہے خون کا رشتہ نہیں تو میرا بھائی دین کا رشتہ ہے باب آدم کی ہم اولاد ہیں تو اللہ پاک تو ہنو ایمان جیسی دولت دے ہوئے تو خوش رہا کرو ایک دوسرے نہ تھگی یہ وہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ مجھے دے اجازت آپ تو دوستو بابا فرید دیاں اچھیاں ٹکیاں تے میں تو مہول چڑے آنا جاوے بابا فرید دیاں اچھیاں ٹکیاں تے میں تو مہول چڑے آنا جاوے آنکھوں نہیں بابا فرید منباؤں پکڑا جاوے تو دوستو ہمیں دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد یہ بڑے کا سلام ہے تو انشاءاللہ آپ کل پھر ملیں گے تو میرے چینل کو سکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور دوستوں سے شیئر کریں میرا بھائی تو یہ آپ کی محبتوں کا شکریہ میں کیسے ادا کروں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد